اس وقت امت پر تاریخی امت آزمائش کی گھڑی ہے کہ ناموسِ صحابہ بل ناموسِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل جو اسمبلی سے منظور ہو چکا جو سینڈ سے منظور ہو چکا مٹھی بھر کالے اس کا رستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے توہین کرنی ہے ایسے آبا کی تو کیا برداشت کرلو گے گلی گلی ان کی توہین میں سارے آستانوں کے سجادہ نشینوں کو جب ہی تک گنگے بنے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں تمہارے آستانوں کے تقدس سیدھی کے اکبر کی خاکے پا کے بعد آتے ہیں انہیں علالی اعلان ظالم کہا جا رہا فدق کے مسئلے پر ماذا اللہ اور غاسب کہا جا رہا ہے اور تم مرید بڑھانے گھٹانے کے چکر میں بیٹھے ہو کیا فائدہ ہے تمہاری گنگی اور ہیجڈی تکریروں کا وقت ہے زمانہ یہ گزر گیا تو پھر کہیں گے جب اس وقت ایسا ہو رہا تھا تو ہمارے حضرت صاحب کی گاڑی گزری تھی وہاں سے اور ہوا کے جھونکے نے زرخ بدل دیا تھا زبان نہیں تھی حضرت صاحب کی حضرت صاحب مر گئے ہیں میں کسی ایک حضرت کی بات نہیں کر رہا میں سارے گنگوں کی بات کر رہا ہوں کہ سسران ناراض ہو جائیں گے ہم ایت نہیں کر سکتے کوئی یہ ہے کہ داماد ناراض ہو جائے گا جن ناستانوں میں رافضیت گھس گئی ہے اعلان سر لے ہمارا یہ سنی قوم تم سے بغاوت کو تیار ہے اگر تم صدیق اکبر کے نہیں تو ہم تمہارے نہیں سنی صدیق اکبرہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عزت کا علم بھی بلند کرتا ہے اور کسی کو بھونکنے نہیں دیتا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کا علم بلند کرتا ہے اور کسی کو گونگا بیٹھنے بھی نہیں دیتا آپ وہ گلی گلی شوربہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یکم ریبیل اول کو کٹھے ہوں گے کہتے ہیں ہم سے یہ ان کا عدب نہیں ہوتا تم جاؤ جہنم میں عدب نہ کرو مگر ہم تمہیں بھونکنے نہیں دیں گے اگر اس ملک میں رہنا ہے تو آل کا بھی عدب کرنا ہے اصحاب کا بھی عدب کرنا ہے یہ حضری کا وقت ہے اب حضری لگاؤ درباروں کی سجادہ نشینوں کی مہتمم حضرات کی مفتیوں کی مبلغین کی اس وقت اس مسئلے پر بولنے کی ضرورت ہے کیسے جی ہوگی اس ملک میں جب گلی گلی میں حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دے کر وہ مسٹنڈے پھریں گے اور کہیں گے کوئی قانون نہیں ہم آپ پہ نافذ ہوتا کہتے ہم متنازہ بے لوکنے گئے ہیں تو اس کا مانا کیا ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ کو سب کو مات المومنین کو بھونکیں گے اور ہم سینہ زوری کریں گے جو چاہیں کریں گے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تو برداشت ہے تمہیں یہ تو ان گونگے سجادہ نشینوں کو بھی بولاؤ نکلیں لاکھوں مرید لے کر اور حکومت کو بتائیں اگر وہ ادھر پھونک رہے ہیں تو ادھر ہم صدیق اکبر کے محافظ کریں اگر صرف جہت ختم نبوت والی دیکھنی ہے تو امت میں کون ہے جس کا ورک صدیق اکبر سے بڑھ کر ہے ختم نبوت کے تحفظ میں تو کالے ان کے لئے کوئی بھوک رہے ہیں اگلی دنی سلام آبادی میں کٹھے ہوئے اور بھونک بھونکے وہی لفظ جس کے جواب میں میں نے چار ماہ جیل کٹھی آئیے گونگے سجادہ نشین کہاں مر گئے ہیں اپنے لئے ہلکہ سا کوئی جواب دے دیں لیکن یہ تو بتائیں تو صحیح ان کو کہ کالو ہم حضرت صدیق اکبر کے غلام حاضر ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے جاؤ گے تم آگے اس قانون کو بند کرنے میں کر یہ آواز بلند کرو ہر مسجد سے آنی چاہیے ہر مسجد سے آنی چاہیے یہ پتا چل جائے کون کالو کا یار ہے اور کون اہل بیت اور صحابہ کا وفادار ہے قائد محترم قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں امام جلالی قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں امام جلالی قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں امام جلالی قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اس ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے لازم ہے کہ ناموس اہل بیت بل نافذ کیا جائے نامو سے صحابہ بل نافذ کیا جائے وقت آتا ہے ہر چیز کے چہرے کا ہجاب اترتا ہے یہ محب اہلِ بیت بنے ہوئے تھے تو اہلِ بیت کی توہین پر قانون منظور ہوا تو ان کو کیوں موت پڑ گئے تو پتہ چلا محبت سے ان کا سرکار نہیں ان کا سرکار کے صحابہ کے بغض سے کاروبار ہے اس بنیاد پر سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجر صاف چورا لے یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی مجھ پر جھوٹی یا فیاریں کٹوانے والوں ہم سرک روحوں کے پھر بھی میدان میں ہیں وہ ایک پیر صاحب ہیں سر پر وہ منارے پاکستان شاید رکھتے ہیں علی پور سیدہ شریف سے حضرت پیر صحید زفر اقبال شاہ صاحب نے مجھے ان کے دو شناکتی کارڈ دکھا ہے کہنے لگے دیکھو اس بندے کا کمال بندہ ایک ہے باپ اس کے دو ہیں جدا جدا ایسے لوگ ہیں مالی مفادات کے لیے باپ کا نام کٹ کے کسی اور کا لکھ دیں اور ان کے شتونگڑیں یہاں پھرتے ہیں ہاک جاؤ ہماری رہوں سے شیطانو آل حضرت کے سپاہی آج بھی زندہ ہے